اس پارٹ کے سٹارٹ میں جن مسٹر لی کے فیونرل سیرمنی میں جا کے ان کی بیٹی سے ملتا ہے اور اس سے مسٹر لی کی دوسری اٹاپسی کروانے کی پرمیشن مانگتا ہے تب وہ اس پہ گصہ کرتی ہے کہ میری ڈیٹ کی ڈیٹ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تم نے ان پہ قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور اب تم ان کی دوبارہ اٹاپسی کروانا چاہتے ہو تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ مسٹر لی کی پہلی اٹاپسی ریپورٹ کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اگر ان کی سیکنڈ اٹاپسی نہ کروائی گئی تو ان کے قاتل کو ہم کبھی نہیں پکر سکیں گے تب اسے وہ پاس سمجھ آ جاتی ہے اور وہ جن کو اجازت دے دیتی ہے یہاں جن اسے سمجھاتا ہے کہ مسٹر لی کی سیکنڈ اٹاپسی ہم سیکرٹ لی کروائیں گے اس کے بعد وہ شن کو کال کر کے کہتا ہے کہ مسٹر لی کی دوسری اٹاپسی کروانے کی پرمیشن مسٹر کم سے لے لو تب تک میں ان کی باڈی ری ایکزیمن کروانے جا رہا ہوں اب سب سے پہلے مسٹر لی کی ڈیٹ باڈی کو سب کی نظروں سے بچا کے ہسپیٹل سے لے کر جانا تھا اس لیے ایون جی اور چھل ایک کوفن میں جانگ کو ڈیٹ باڈی بنا کر لٹا دیتے ہیں اور وہاں کے سٹاف سے کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ہسپیٹل سے اس ڈیٹ باڈی کو یہاں کے مورگ میں رکھنے آئے ہیں اس لیے انہیں مورگ میں جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے پھر وہ وہاں سے مسٹر لی کے کوفن کو لے جانے لگتے ہیں تب جانگ پوچھتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گا کیونکہ باہر تو سٹاف کھڑا ہے تب ایون جی اسے کیک مار کے بہوش کر دیتی ہے اور پھر وہ دونوں اسے کوفن میں لٹا کے مسٹر لی کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں آفٹر تیس جن ایک لیڈی سے جا کے ملتا ہے اور ان سے مسٹر لی کی اٹاپسی کروانے کی بات کرتا ہے پہلے تو وہ صاف منع کر دیتی ہیں لیکن جن کے انسسٹ کرنے پہ انہیں ماننا پڑتا ہے دوسری طرف شن مسٹر کم سے سیکنڈ اٹاپسی کی پرمیشن لینے جاتی ہے اور اس کے ریکویسٹ کرنے پر وہ پرمیشن دے دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے اب مسٹر لی کی ڈیڈ باڈی کو اٹاپسی کے لیے دینے کے بعد وہ لوگ لنچ کرنے جانے لگتے ہیں تب جن کو جانگ کا خیال آتا ہے اور وہ ایون جی اور چھل سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ لوگ شاکٹ رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جانگ کے بارے میں بھول چکے تھے دوسری طرف مسٹر لی کا کوفن جس میں جانگ بے ہوش لٹا ہوا تھا اسے لوگ جلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے جب یہ بات جن کو پتا چلتی ہے تو وہ فوراں ان کے پیچھے جانے لگتا ہے راستے میں وہ مسٹر لی کی بیٹی کو بھی کال کرتا ہے لیکن اس کا فون تو اس کی بیٹی کے پاس تھا اور وہ جن کے کال بار بار کٹے جا رہی تھی اس لیے وہ فل سپیر سے ڈرائیف کرتا ہوا کریمیشن سینٹر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تب وہاں شن بھی ایٹاپسی وارنٹ لے کر آئی ہوتی ہے لیکن جب وہ تینوں وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اسے اگنور کر کے اندر بھاگ جاتے ہیں وہ بھی فوراں ان کے پیچھے جاتی ہے اور تب اسے ان کے کارنامے کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی کہ مسٹر لی کے کوفن کو جلانے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اس لیے وہ فوراں وہاں کے آفیس کی طرف بھاگتے ہیں تب تک کافن کو اندر بھیج دیا گیا تھا آفیس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے اب پروسس نہیں روکا جا سکتا بلکہ چیمبر تھری سے جا کے پاور کو کٹ کرنا ہوگا اس لیے وہ فوراں وہاں بھاگتے ہیں لیکن بورڈ پہ سب کچھ چائنیز میں لکھا ہونے کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ سٹاپ کس بٹن سے ہوگا تب تک کافن کے نیچے آگ بھی لگ چکی تھی اس لیے شن آگ کو روکنے کے لیے کوئی سا بھی بٹن پریس کر دیتی ہے اور غلط بٹن پریس کرنے کی وجہ سے آگ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ساتھی ان کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں پھر کافن میں لیٹے جانگ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور جب اسے سیچوئیشن کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ بھی چیخیں مارنے لگ جاتا ہے بار بار غلط بٹن پریس کرنے کی وجہ سے آگ بڑھتی جا رہی تھی پھر لاسٹ ٹرائک کرنے پر فائر ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جلدی سے کافن کو باہر نکال لیتے ہیں جب جانگ باہر آتا ہے تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاتا ہے پھر بعد میں وہ ایون جی اور چھل کو بہت گوستا ہے دوسری طرف مسٹر لی کی بیٹی ان دونوں کو بتاتی ہے کہ مرنے سے پہلے مسٹر لی کسی سے ملنے گئے تھے اور یلو اینویلپ میں کچھ تھا جو وہ اس پرسن کو دینا چاہتے تھے نیک سین میں کیونگ مسٹر کم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنے امپلائیز سے باتے کر رہے تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھی پروسیکیوٹر بنے تھے اور ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے پھر ہم مسٹر یون کو دیکھتے ہیں جن کی بیٹی کی سرجری ہو رہی تھی تب ہی وہاں پہ مسٹر سیو آتے ہیں اور وہ مسٹر یون کو بہت بری طرح مارنے لگ جاتے ہیں وہ اپنی سیکٹوری کو بولتے ہیں کہ جس پرسن نے اس کی بیٹی کو بون میرو دینا ہے اسے کچھ بھی دے دلا کے یہاں پہ آنے سے منع کرو تب مسٹر یون ان کی منتے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا مت کریں میری بیٹی مر جائے گی آپ جو کہیں گے میں کروں گا تب مسٹر سیو ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے ڈسو بے نہیں کرنا چاہیے تھا میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں پھر وہ انہیں انولپ پکڑا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کو وہ ڈسٹرک ہیڈ پرسیکیوٹر بنوانا چاہتے تھے دوسری طرف ہوین مسٹر کم کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری جوب جانے سے بچا لیں بدلے میں میں آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا تب وہ بولتے ہیں کہ تم میرے کسی بھی کام کے نہیں ہو یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم کیونگ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے وہی ییلو انویلو پکڑا ہوا تھا جو ظاہر ہے مسٹر لی نے انہیں دیا تھا نیکسین میں مسٹر یون اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے مسٹر کم کو کال ملاتے ہیں اور انہیں ڈسٹرک ہیڈ پرسیکیوٹر بننے کی آفر بھی کر دیتے ہیں یعنی مسٹر سیو تو مسٹر کم کو ہی ہیڈ پرسیکیوٹر بنانا چاہتے تھے اور وہ دونوں اس وقت ساتھ بیٹھے کھانا بھی کھا رہے تھے تب مسٹر کم ان کو تھینکیو بولتے ہیں پھر مسٹر سیو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسٹر لی کی ڈیتھ کو سبسائٹ کنسیڈر کر کے کیس کو کلوس کر دیا گیا ہے یا نہیں تب وہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے یہ سن کے مسٹر سیو کو بہت گسا آجاتا ہے یہاں ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مسٹر لی کو مروانے میں شاید ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہے دوسری طرف جن اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب اسے الیویٹر میں ایک پرسن نظر آتا ہے جس نے خود کو پورا کور کیا ہوا تھا جن اسے اگنور کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے نیکسٹے چھل ایٹاپسی ریپورٹ لا کے جن کو دے دیتا ہے جس میں یہ صاف منشن تھا کہ نیک پہ جو نیڈل کا نشان تھا اس سے نینکی میڈیسن کو انجیکٹ کیا گیا تھا اور وکٹم کو گھسیٹ کے بیلنگ سے نیچے پھینکا گیا ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں جن چھل کو بولتا ہے کہ اب ہمیں اس قاتل کو ڈھوننا ہوگا جس نے مسٹر لی کو مارا ہے تب ہی وہاں پہ ہوین اپنی ٹیم کے ساتھ انٹر ہوتا ہے جو جن کو اس کا ایرسٹ وارنٹ دکھا کے کہتا ہے کہ تمہیں مسٹر لی کے قتل کے الزام میں ایرسٹ کیا جاتا ہے دوسری طرف ہم مسٹر اکیم کو دیکھتے ہیں جو ایزا ڈسٹرک ہیڈ پروسیکیوٹر کی پوزیشن لے کر اپنے آفیس میں انٹر ہوتے ہیں اسی وقت شن کو بھی کال آتی ہے اور جب اسے اس سیچویشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی شاکت حالت میں مسٹر کم کو دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ یقینا جن کے ایرسٹ وارنٹ کی پرمیشن بھی مسٹر کم نے ہی دی ہوگی اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی ایکسپلینیشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں